محروف اسٹولیچر سامیہ خان نے کہا ہے کہ اللہ نہ کرے میں خود کو کہہ رہی ہوں میری پیش گوئی غلط ثابت ہو جائے لیکن ملک کو بہت خطرات ہیں اندر سے بھی اور باہر سے بھی حتیٰ کہ انڈیا کے بھی حالات خراب ہونے والے ہیں اور گزوہ ہند کا سفر شروع ہونے والا ہے ان سے پوچھا گیا کہ کیا دوہزار بیس میں پاکستان انڈیا میں جنگ کا خطرہ ہے تو انہوں نے اس پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے جنگ نہیں ہوگی لیکن دوہزار بیس میں حالات کشیدہ ہوں گے جنگ انڈیا پاکستان میں نہیں ہوگی یہ کشمیر کے لیے فیز شروع ہوا ہے جو سن دوہزار تئیس تک ختم ہو جائے گا لہٰذا اس فیز میں انڈیا اور پاکستان کے حالات کشیدہ رہیں گے جنگ نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے جنگ انڈیا اور چائنہ میں ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے چین کی وجہ سے ہماری جان چھوٹے گی اسٹرولجر علی محمد خان نے کہا کہ جنگ تو نہیں ہوگی 21 جون کو ایک کلپس لگ رہا ہے جو پاکستان کے تیسرے خانے میں لگے گا مئی جون میں بھارت کوئی ایڈوینچر کرے گا اور یہ میری پیشنگ ہوئی ہے جون جولائی اگست تین مہینے ہیں انڈیا کوئی ایڈوینچر کر سکتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کوئی فیر وار ہوتی ہے جیسے پینسٹ میں ہوئی تھی یا کتر میں ہوئی تھی تو ایسی کوئی وار ہوگی لیکن کچھ ایڈوینچر کرے گا انہوں نے مزید کہا کہ 21 جون کے بعد انڈیا لیکن جو اس کا اپنا وجود بہت خطرے میں ہے ابھی جو کلپس لگ رہا ہے 10 سے 11 جنوری کا کلپس انڈیا کے لیے خطرناک ہے سوپر پاور کے لیے بہت خطرناک سال ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے صدر کو بھی اتار دیا جائے جبکہ انہوں نے یہ بھی پیش کوئی کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ تو نہیں لیکن البتہ انڈیا اور چین کی جنگ ہو سکتی ہے